بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروینگ انجینئی دیزینی فارمشنل پیر فارم سے آج ایک بہت یوسفل ویڈیو کے مطالق میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایریا کہا جاتا ہے آپ کو کہ آپ نے آن لائن گوگل ارث کے اوپر یہ آپ کی لوکیشن ہے یا یہ ایریا کے نام بتا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ اس کے کوائڈنیٹس وغیرہ اور اس کے ایریا level اور اس کے elevation ہمیں بتا دیں تو آپ اس کوئی ایریویشن کو ویٹی ایم کوئی ایرز کو گوگل ارث کے اندر کیسے بنا کے اس مندر تک بھیجیں گے اس ویڈیو کے مطالق میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے گوگل ارث کو کو ڈاؤن وڈ کر لینا اس کے بعد اسٹال کر لینا ہے اسٹال کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اوپن کریں گے تو یہ آپ کا سامنے پورا گوگل کا ہے پوری گوگل آرچ کی ایک ایمیج آپ کے سامنے پوری وینڈو آ جائے گی ساری اس وینڈو کے اوپر اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں اندر کوئی چیز بھی در شو نہیں ہو رہی تو آپ نے ادھر سے ٹورز کے اندر آنا ہے اور اس کے گریڈز کو سب سے پہلے اگر یہ وہ انچیک ہے تو آپ نے اس کو چیک ان کرتے کے اور اس کے گریڈز وغیرہ کو شو کرا لینے اب یہ آپ اس کو گریڈز کو کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے اس کے پورے زون اور اس کا گریڈز وغیرہ کوائڈنیٹس وغیرہ آ رہے ہیں گوگل آرچہ جب ورکنگ سچارٹ کرتا ہے تو یہ ڈیفال لانگچیوڈ اور لائٹی چیوڈ کے اندر کام کرتا ہے ڈگری منٹ سیکنڈ کے اندر اور فیٹس کے اندر یہ کام کرتا ہے تو یہ نیچے آپ کو اس کے کوائڈنیٹس وغیرہ نظر آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ جو لانگچیوڈ لائٹی چیوڈ ہوتے ہیں یہ ہمارے انجنیرنگ کی فیلڈ کے اندر بہت کام یوز ہوتے ہیں اس کے لیے آپ نے ادھر سب سے پہلے آپشن کے اندر آ جانا ہے یہ آپ کے سامنے اس کی ایک سیٹنگ ونڈو اوپن ہو جائے گی اس کے اندر سے آپ نے یہ دیکھتا رکھنے ہیں ڈیفال ڈگری منٹ سیکنڈ ادھر سیلیکٹ ہوئے ہوئے تو آپ نے در سے سیکنڈ لائٹ آپشن کے اوپر آ جانا ہے یو ٹی ایم سٹم کے اوپر آپ نے در سے اس کو چیک ان کر دینا ہے اور نیچے آپ کے پاس ادھر فیٹس اور میٹرز دونوں کے آپشن آ رہے ہیں تو آپ جس میں بھی کام کرنا چاہتے ہیں میں ادھر میٹرز میں کام کروں گا تو آپ نے میٹر کو چیک ان کر کے اپلائی کر کے اوپن کر دینا ہے اوپن کریں گا تو آپ یہ دیکھیں گا آپ کے زون بغیرہ چینج ہو گئے ہیں اور یہ زون وہی آ رہے ہیں جو سیول ٹری ڈی یا باقی آپ سافٹر کے اوپر دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے زون آ رہے ہیں اور نیچے کوارڈنیٹس بھی اس کے اسٹنگ اور نارتنگ فارمیٹ میں یہ چینج ہو گیا تو آپ نے سب سے پہلے یو ٹی ایم کوارڈنیٹس کی سیٹنگ کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے جس ایریے کی آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے فلانے شہر کے اندر میں سپوز آپ کو کہتا ہوں کہ دوبائی کے اندر کوئی ایک ایریہ ہے کہ فلانے شہر کے اندر آپ نے اس کا پلان بنانا ہے تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے اس شہر سیٹی کا نام لکھ کے اس سیٹس کے سرچباکت کے اندر چلے جائیں گے اور آپ نے اس سیٹی کے اندر چلے جائیں گے اس کے بعد آپ نے اس ایریے کو ادھر سے find کر لینا ہے جون سب یہ ایریہ ہوئے گا آپ کو بتایا گیا گیا ہوگا کہ یہ والا اندر سب سے آپ نے دیکھنا ہے اس ایریے کو ایک دفعہ آپ نے confirm کر لینا ہے سپوز یہ میرے پاس ایک ایریہ ہے اس ایریہ کے میں نے ادھر سے اس کے چاروں کووہڈنیٹس اس کا ایریہ میں نے معلوم کرنے ہوں تو آپ نے ادھر شہر رولر کے اوپر آپ نے ادھر سے اس بار کو کلک کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے لائن پیت پولیگون اور یہ پور اس کے نظر آئے گا تو آپ نے ادھر سے تھرڈ نمبر کیپشن کے اوپر آ جانا ہے یا تھرڈ نمبر کے اوپر پولیگون تو یہ آپ اوپر اس کے دیکھیں گے تو یہ آپ کو پاس ادھر اس کے سارے یونٹس نظر آئیں گے میٹر فیٹس وغیرہ آپ جس پر آرگومیٹ میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں میٹر اس کے پاس ایریا آپ اس کے چاروں کارنر سلیک کر کے آپ نے اس کے اندر پولیگون بنا دیا ہے آپ اس اس طریقے سے آپ دیکھیں گے آپ کی ادھر لینٹ بن جائے گی اس کے بعد آپ نے اس کو zoom ان کر کے اور اس کو ادھر سے است کر دینا ہے جیدر جو جو ایریا آپ کے سامنے آپ نے میکسیمم طور پر اس ایریے کو آپ نے ادھر سے است کرنا ہے آپ نے ماوس کی مدد سے تو یہ آپ ایریے کو است کریں گے تو یہ نیچے آپ کے سامنے اس کا ایریہ آ جائے گا لکھا ہو جتنا بھی ایریا ہے اس کو آپ ادہ سے سیو کر دیں سیو والے بٹن کو آپ کلک کریں گے تو یہ اوپر آپ کے سامنے ایک ویڈو ایڈو اپن ہو جائے گی آپ اس کے اوپر اس کا نام ریچنج کر دیں جونز سب یہ آپ کے پاس ایریا ہے آپ اس ایریا کا نام دے دیں مای برپس 원 یا اے وان ٹو جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں دے دیں اور آپ اس در سے آخری ٹیپ کو کلک کریں گے ادھر آپ کے سامنے اس کا ایریا آئے گا آپ نے اس کے ڈسکرپشن کے اندر ایریا لکھ دینا ہے ایریا مہر پاس ادھر سکیر میٹر کے اندر سکسٹی ٹو پوائنٹ زیرو فور ثری سکیر میٹر رہا ہے تھا یہ اپنے ادھر لکھ دینا ہے اس کے بعد اسی طریقے سے آپ نے دوبارہ میجرمیٹ کے اندر چلے جانا ہے اور ادھر سے فٹس والا آپشن جو بھی سکیر فٹس سکیر فٹس آپ نے ادھر لکھ دینا ہے یہ ہمارے پاس ایریا تھا تو آپ نے اس کے ساتھ ادھر سکیر فٹس لکھ دینا ہے تو اوپر ہمارے پاس جو ایریا ہے تھا وہ سکیر میٹر کے اندر ہے اور نیچے جو ایریا ہم نے لکھا ہے وہ سکیر فٹس کے اندر ہے تو آپ اس کے اندر سے کوئی بھی آپشن چینج کر سکتے ہیں ادھر سے جس کے اندر بھی آپ نے ایریا وغیرہ معلوم کرنا ہے ایریا لکھنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو اوکے کر دینا ہے اوکے کریں گا تو آپ لیفٹ سائیڈ کے اوپر یہ آپ کے وینڈو کے اوپر آ جائے گا اور ادھر سے آپ لین کو جدہ سے بھی سیلیک کریں گے تو مائی وارک پلیس اے اس کرنا ہے ہم اور نیچے اس کا ایریا سکیر فورٹ اور سکیر میٹر کے اندر جو ہم نے ادھر لکھا ہے وہ ادھر آپ کے سامنے ادھر آ جائے گا اسی طریقے سے یہ بھی ہم نے اس کے چاروں کوارڈنیٹس مارک کرنے تو آپ اوپر کارنر کے اوپر ایڈ پلیس مارک آپ اس بٹن کو آپ ادھر سے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نئی وینڈو اوپن ہو جائے گی آپ ادھر سے جدھر بھی موو کریں گے آپ کے کوارڈنیٹس ادھر سے موو ہوتے جائیں گے تو آپ نے سب سے پہلے اس کے پین والے اپشن بٹن کو کلک کرنا ہے ادھر سے پوائنٹ اے ریڈ کلر کا جو آپ کا سائن ہے آپ نے اس کو ادھر سے کلک کر کے پوائنٹ اے کے نام سیلیک کر دینا ہے اور اوپر اس کا رینیم کر دینا ہے نام دے دینا پوائنٹ اے کا اور اس پوائنٹ کو آپ نے ماؤ nothing ادھر نظر آ رہی ہے آپ نے ادھر listing کو کپی کرنا اس کی ڈسکرپشن کے اندر paste کردینا ہے اسی تر ٹھیقے سے اس کی nothing کو کرنا ہے اور ریکھے ادھر پیسٹ کردینا ہے تو یہ آپ کے سامنے ادھر اس کی value آجائے گی کہ آپ اس کو okay کریں اب ابھی اپ اس کو پوائنٹ کو پر کلک کریں گے وہ پوائنٹ کو جو نہیں ہوگی وہ آپ کو شو ہوئے گی اسی طریقے سے آپ workplace نیا enter کر لیں اور اس کاで Everybody choose کر لیں اور اوپر آپ نام دے دیں point B کا کہ آپ کا ورپلیس ہے اور اسی طریقے سے آپ نے اس کی اسٹنگ ویالیو کو کپی کر کے دسکرپشن اندر پیسٹ کر دیں نارتنگ کو کپی کر کے اور ازر پیسٹ کر کے اس کو اوپن کر دیں یا آپ کے سامنے اس پوائنٹ کو کلک کریں گے تو آپ کی نارتنگ اسٹنگ آ جائے گی اسی طریقے سے پلیس مارک نیا ہے آپ ایڈ کر دیں اس کنسل سے سی نمبر کا پوائنٹ کو آپ چوز کر لیں اور کرنے کے بعد اوپر اس پوائنٹ کو آپ اپنے کارنر کو پر ایڈجسٹ کر رہے ہیں اور اوپر اس کا نام چینج کر دیں پوائنٹ سی کے نام سے انٹر کر دیں اور نیچے اسی طریقے سے اس کی اسٹنگ اور نارتنگ کو آپ کپی کر کے اور اس کے ڈسکرپشن کے اندر پیسٹ کر دیں ڈسکرپشن کے اندر پیسٹ کرنے کا مسئل ہی ہوتا ہے کہ جب آپ پوائنٹ کو کلک کریں گے تو وہ ویڈو آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی جس کے اندر اس کے پوائنٹ سے لکھے ہیں میں اسی طریقے سے آپ پوائنٹ دے کو آپ کو در سے کریں گے پر اس مارک کے ذریعے اور اوپر اس کا وہ ہی ریپیٹ پروسس نام ہے آپ چینج کر دیں گے اور اس کی نارتنگ کو کپی کر کے ڈسکرپشن کے اندر پیسٹ کر دیں گے اور اسی طریقے سے اس کی نارتنگ کی ویلیو کو بھی کپی کر کے ادھر پیسٹ کر دیں گے تائے چاروں پوائنٹس آپ کے ادھر لگ گئے ہیں آپ مکو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے انکاس اگر 은 pe hints تو ہے اور سب سے پہلے سیکنڈ آپشن بات کو آپ نے در سے کلک کرنا ہے ادھر آپ کے پاس یہ شو الیویشن پروفیل نظر آ رہا ہے آپ نے اس کو چیک ان کر دینا ہے اور چیک ان کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے پوائنٹ اے اور کارنر کو جدھر پوائنٹ ہے اور ادھر سے آپ نے بی کو آپ نے سیلیکٹ کر دینا ہے بی کو آپ سیلیکٹ کریں گے اوپر آپ کی یولو کلر کی لینہ آ جائے گی اور نیچے آپ کے سامنے ایک ونڈو اور اوپن ہو جائے گی جس کے اندر کے پوری پروفیل جا ہے جدھر سے اوپر آپ کو ایرو کا نشان نظر آ رہا ہے اور اس کا ایلویشن نظر آ رہے ہیں آپ نے یہ پوائنٹ کا اپ کو ایلویشن چاہیے وہ پوائنٹ آپ کے ادھر نظر آ جائے گا تو اسی طرح سے آپ دے سکتے ہیں کہ کوائنٹ ایک جو ایلویشن ہے ہمارے پاس decision कraw societping100 ہے اور اسی طریقے سے کوائنٹ ایلویشن ہے وہ ایلوہ ٹھائف موائنٹ سیرے ایلویشن ہے اب یہ دونوں الیویشن آپ نوڈ کر لیں اس کے بعد آپ نے پوائنٹ اے کو سلیکٹ کرنا ہے رائٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو پاس رائٹ کلر کا پوائنٹ اے نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس کی پراپٹی کے اندر چلا جاننا ہے اور جدر آپ نے اس کی نارتنگ اسٹنگ لکھی تھی اس سے نیچے آپ نے اس کا الیویشن مارک کر دینا ہے ٹول پوائنٹ زیرو میٹر تو ابھی آپ اس پوائنٹ کو کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کی اسٹنگ نارتنگ کے ساتھ اس کا الیویشن بھی ایڈ ہو گیا اسی طریقے سو پوائنٹ بی کو سلیکٹ کر کے اس کی پراپٹی میں آپ چلے جائیں اور اس کے ڈسکرپشن کے اندر ہے الیویشن تھرٹین میٹر جو ہمارے پاس آیا تھا وہ آپ نے اس کو پر ایڈ کر دیں تو ادھر ہمارے پاس ٹول میٹر آیا تھا ادھر ہمارے پاس تھرٹین میٹر آیا ہے اسی طریقے سے آپ نے پوائنٹ ڈی اور سی کے درمیان میں سیم تو سیم اسی طرح شور رولر کے اندر آنا ہے اور پات آپ نے لگا دینا ہے پات آپ اس کو کوشش کر کے اپنا پوائنٹس کے بیچ میں لگائیں اور ادھر سے ان کے نوڈ کر لے تھا ہمارے پاس سب سے جو ہمارے پاس پوائنٹ سی کا کا الیویشن ہے وہ آئیت نے تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے پوائنٹ سی کو کلک کرنا ہے اس کی پراپٹی کے اندر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کی ہیڈنگ دینی ہے اور ادھر سے تھرٹین میٹر پوائنٹ اسی کی جو کی کوئیئی آئی تھی وہ کر دینا اسی طریقے سے پورٹین پوائنٹ کے ڈسکرپشن پرپٹی میں آپ نے چلا جانا ہے اور اس کا الیویشن مرپاس پورٹین میٹر آیا تھا تو وہ آپ نے ادھر لکھ دینا ہے تو آپ نے اس طریقے سے پہلے نارتنگ اسٹنگ اور اس کے بعد اس کے الیویشن وغیرہ کو ان پوائنٹس کو آپ لگا سکتے ہیں اب یہ آپ جس پوائنٹ کو کلک کریں گے تو آپ کی اسٹنگ نارتنگ اور اس کے الیویشن کی ونڈو آپ کے سامنے آ جائے گی اسی طریقے سے آپ نے لائن کو کلک کریں گے جس ٹیم تو اس کا ایریا ہمارے پاس آ جائے گا تو یہ آپ اس طریقے سے اپنے پوائنٹس کو بنا سکتے ہیں اپنے شارٹ ایرے کے پوائنٹس کو ابھی آپ دیکھیں اس لائن کو آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہم نے ایریا لکھا تھا سکوئر میٹر اور سکوئر فٹ کے درمیان وہ ادھر شو ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ ابھی ہم نے پوائنٹس کے درمیان میں لیو لیے تھے آپ نے دوبارہ رولر کے اندر آ جانا ہے پیٹ کو سلیک کرنا ہے اور دونوں کارنر کے اوپر بھی آپ ایک لائن لگا دیں کراس لائن ڈیگنل کی صورت میں تو ادھر سے آپ کا پاس درمیان والے ایریے کے بھی الیویشنز وغیرہ آپ معلوم کر سکتے ہیں آپ اس کو سیف کر دیں اور ادھر سے الیویشن پوائنٹ اے ٹو سی کر دیں اس کا اور ڈسکرپشن اس کو اوکے کر دیں اس کے بعد آپ نے اس لائنڈ کو سلیک کر کے کریں گے تو نیچے آپ کا پاس شو الیویشن پروفیل آئے گی آپ اس پروفیل کو دوبارہ اپنے پاس کے اندر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے پوائنٹ بی اور پوائنٹ ڈی کے درمیان ایک لائنڈ ڈیگنل کی شکل میں آپ نے لگا دینی ہے اور ادھر سے آپ اس کے الیویشنز وغیرہ چیک کر سکتے ہیں اور اس کو آپ سیف کر دیں اور الیویشن پوائنٹ بی ٹو ایلیویشن پوائنٹ ڈیت کے درمیان میں یہ آپ کی لائنڈ لگے گی تو یہ لائنڈ سے لگانے کا مسئل یہ ہے کہ جب آپ ان لائنڈ کو کلک کر کے اور اس کے اوپر پروفیل کو دیکھنا چاہیں گے تو آپ کی پروفیل کے جو الیویشنز ہیں وہ سارے آ جائیں گے تو یہ آپ اسی طریقے سے یہ ساری ورکنگ کر سکتے ہیں اپنی کوئی بھی ایریا آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کا گوگل آرس کے اوپر ہمیں آپ رفلی سا ایک ریزیوم ایریا بتا دیں یہ ریزیوم ایریا بھی آپ کا نائنٹی نائن پوائنٹ نائن فائی پرسنٹ ایکوریٹ ہوتا ہے کوئی دو چار پرسنٹ کا صرف اس کے اندر فرق ہوتا ہے تو آپ اس طریقے سے اس کے الیویشن ان کے پوائنٹس اور اس کا ایریا وغیرہ اپنا مارک کر سکتے ہیں اپنے گھر بیٹھ کے کمپیوٹر کے اندر تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے اللہ حافظ